بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اکبال حیدر بھٹی کا صلاح مر ڈیر سوڈنٹس ہم الیونت کلاس کا ماتھیمیٹکس اور اس کا چپٹر نمبر نائم فنٹامینٹلز اف ٹرگنومیٹری ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز نائن پوائنٹ ون وچیز ریلیٹیٹ ٹو دی فارمولا ایل ایز ایکول ٹو آر تھیٹا اس کا کوئسٹنز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج کے لیکچر کا آغاز کوششن نمبر ٹین سے کروں گا تو تھوریٹیکل کوششن ہے آئیے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے مطابق فگر بنا کے کوششن کو سولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ ہے ایک گھوڑا ہے جس کو ایک پیگ کے ساتھ پیک کہتے ہیں کیل کیل جو نہیں ٹھوکتے آپ دیوار کو دیوار کے اوپر جو کیل ٹھوکتے ہیں اس کو پیک کہتے ہیں اور یہ گھوڑا جسے باندھا جاتا ہے وہ لکڑی کا جو ایک بہت بڑا کلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا کلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے ہورس کو باندھیا گیا ہے اور وہ جو اس کی رسی کی لمبائی ہے وہ نائن میٹر لیندھ ہے اس کی تو میں رہا ہے پہلے یہاں تک جو ہے نا یہ ہم فگر کو ڈسکرائب کر دیں ٹھیک ہے میں یہ سپوس کر لیتا ہوں کہ لیٹ پی ایس دی پوزیشن آف دی پیگ او کر لیٹ او ایس دی پوزیشن آف دی پیگ اینڈ ایس دی پوزیشن آف دی ہورس انیشل پوزیشن جو ہے جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو فرض کیا گھوڑا کہاں بھی کھڑا ہے پوائنٹ اے کے اوپر اور یہ جو ہے او او ایس دی پوزیشن آف دی پیگ لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ لیٹ او ایس دی پیگ انیشلی انیشلی سپوس ہورس ایس ایٹ ای تو دیر فور او سے لے کر اے تک جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا دیٹ ایس ایکول ٹو آر اور یہ ریڈیس کا رول ادا کرے گا اور یہ ہے نائن میٹر نائن میٹر جو ہے یہ اس کی لیندھ ہے نائن میٹر یہاں تک ہم نے سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پڑھ لی ہے اب یہ پیگ کو جو ہے یہ جو پیگ ہے اس کو سینٹر مان کے گھوڑا جو ہے یہ اس کے سرکمفرینس پر اس طریقے سے دوڑے گا گھومے گا ٹھیک ہے move in the circle with the peg if the horse moves along the circumference of a circle keeping the roll tight یہ رسہ جو ہے یہ tight ہونا چاہیے tight ہوگا تو exact اس کا ریڈیس نائن میٹر نکلے گا how far will it have gone when a rope has turned to an angle 70 یہ دیکھے گھوڑا یہاں پہ تھا کچھ دیر کے بعد گھوڑا یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ آ گیا تو اس نے کتنا angle turn کیا 70 degree angle turn کیا تو اس نے اگر 70 degree angle turn کیا ہے تو اس کے لیے آپ نے بتانا ہے کہ یہ والا distance کس کے برابر ہے تو اس case میں آپ دیکھیں کہ ab جو ہے یہ arc length کا roll جو ہے وہ ادا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ actually اس question میں ہم نے arc length calculate کرنی ہے left after some time after some time the horse the position of the horse the position of the horse is at b تھوڑی دیر کے بعد یہ horse جو ہے یہ b کے وے اوپر پہنچ کیا in this case in this case distance ab distance ab will will play the role of arc length role of arc length یہ arc length کا roll جو ہے یہ ادا کرے گی تو l is equal to ab arc length اور یہی arc length جو ہے یہ ہم نے calculate کرنا ہے also angle central angle کتنا بن رہا ہے ہے ہمارا a o b a o b is equal to 70 degree اس کو ہم theta کہہ دیتے ہیں 70 degree also theta is equal to angle a o b is equal to 70 degree اب اس کو radians میں convert کرتے ہیں radians میں convert کریں گے تو 0.0175 کے ساتھ multiply کریں گے تو after multiplication your answer will be 1.22 approximately اتنے radians جو ہے یہ آپ کا answer آ جائے گا اب l کا فارمولا کیا ہے l is equal to r theta تو radius ہے آپ کا 15 اور theta آپ نے calculate کیا 1.22 اب آپ اس کو calculator سے cross multiply کریں اور دیکھیں اس کا answer کیا آتا ہے یہ میں نے check کیا ہے calculator سے جب آپ اس کو multiply کریں گے تو sorry یہاں پہ 9 آنا تھا 9 9 meter 9 meter کو جب آپ 1.22 سے multiply کریں گے تو answer آپ کا آجے گا 11 meter question number 10 کے بعد question number 11 کے طرف آئیں یہ بھی theoretical question ہے statement آئیے پہلے اس کی discuss کرتے ہیں کیا ہے the pendulum of a clock is 20 centimeter long اب یہ clock ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ pendulum لٹکا ہوتا ہے یہ ایسے کر کے نہ ایسے کیسے کر کے ہیلڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو pendulum ہے اس کی لمبائی جو ہے یہ کیا ہے 20 centimeter ہے and it's swing and it's swing through an angle of 20 degree in one second اب یہ swing کا مطلب ہے جھولا لیتے ہیں جھولا لیتے ہیں آپ ایسے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایسے ایسے کر کے جہاں گھوم رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے swing کر رہا ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ 20 degree جو ہے یہ swing کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو angle ہے اگر یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں یہ یہاں سے یہاں تک آتا ہے تو یہ جو angle theta ہے angle theta یہ کس کے برابر دیا گیا ہے that is equal to 20 degree اور جب یہ ایسے ایسے کر کے گھومتا ہے تو اس کا جو pendulum کی length ہے pendulum کی length جو ہے وہ radius کا رول ادا کرے گی اب radius کا رول ادا کرے گی تو ایک سیکنڈ میں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کیا بن رہی ہے یہ distance یہ arc length بن رہا ہے تو اس case میں آپ نے کیا کرنا ہے actually arc length جو ہے وہ calculate کرنی ہے تو آئیے solution کا آغاز کرتے ہیں it is given that it is given that the length of the pendulum pendulum is 20 cm long which will play which will play the role of role of radius تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ radius ہمارے پاس ہے r is equal to 20 cm اور یہ swing کرتا ہے ایک second میں 20 degree تو theta کس کے برابر آ گیا 20 degree کے برابر آ گیا اب 20 کو جب radius میں convert کرنا ہے تو 20 into 0.175 کے ساتھ multiply کریں گے اب یہ calculator میں دیکھیں گے کہ اس کا answer کیا آتا ہے اچھا اب یہ جو ہے ایک second کے اندر جو pendulum ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک move کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو a b ہے یہ arc length کا role ادا کرے گی in one second in one second pendulum pendulum move from a to b from a to b which will which is to be find which is to be find تو پھر a b arc length جو ہے یہ arc length کا role ادا کرے گی l اور اس کو جو ہے یہ ہم نے calculate کرنا ہے اچھا اس کو میں نے calculate کیا ہے یہ بنے گا ہمارا 0.35 centimeter اب formula کیا ہے ہمارا formula ہے جی l is equal to r theta l ہم نے calculate کرنا ہے radius ہمارا 20 ہے یہ 20 centimeter into theta آپ نے calculate کیا 0.35 تو multiply کر کے دیکھتے ہیں جی ہمارا answer کس کے برابر آتا ہے multiply by 20 answer تقریبا آ گیا 7 let me check 7 centimeter آ گیا پیچھے جو answer دیا گیا ہے تقریبا 6.98 centimeter تو approximately تقریبا answer ہمارا same ہے question number 12 one of the important question of this exercise اچھا اس میں اکثر جو نا جب آپ اس کا solution دیکھیں گے نا solution تو اس کا چار سے پانچ lineوں کا ہے جب آپ کی کو follow کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی چار سے پانچ line کا جو ہے وہ اس کا solution دیا ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی بھی آپ کو پورے number نہیں ملتے جب تک آپ figure کو side describe نہیں کریں گے تب تک آپ کو جو ہے وہ number نہیں ملیں گے آئیے پہلے statement کو پڑھتے ہیں اس کے مطابق figure بنائیں گے پھر اس کو question کو جو ہے یہ solve کریں گے assuming that average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raise کی power 6 kilometer یہ assume کر لیا گیا کہ سورج کا اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ کس کے برابر ہے 148 into 10 raise کی power 6 kilometer کے برابر ہے تو ہم یہ suppose کر لیتے ہیں کہ یہ earth ہے سبزہ ہوتا ہے زمین کے اوپر green color کی earth سورج گرم ہوتا ہے sun اس لیے اس کو ہم نے red suppose کر لیا sun sun تو یہ suppose کر لیا گیا کہ ان کا جو درمیانی distance ہے وہ اس کے برابر ہے and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth ایک person جو ہے وہ زمین پر موجود ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ let be is the position of the person وہ دیکھتا ہے کہ person on the earth of my angle اس کو یہ angle جو ہے یہ والا جو angle ہے یہ کتنا نظر آتا ہے نظر آتا ہے اس کو 9.3 into 10 ریس کی پاور منس 3 radians آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے diameter of the sun calculate کرنا ہے اچھا اس میں جس طرح figure describe کروں گا آپ نے paper میں بھی ویسے describe کرنا ہے اور اس طریقے سے solution کر کے آئیں گے تو آپ کے پورے number ملیں گے ہم suppose کر لیتے ہیں let a b is the diameter of the sun let a b is the diameter of the sun d d equal to 148 into 10 raise power 6 km km d distance جو ہے یہ کس کے برابر ہے d is equal to 148 into 10 raise کی power 6 km km اب ہم کیا کرتے ہیں ایک circle imagine کرتے ہیں imagine a circle with center at earth جہاں پہ جو ہے وہ بندہ کھڑا ہے now imagine a circle now imagine region a circle with center at earth with center at earth right یہ دیکھیں جب اس کو میں جو ہے یہ center مان کے اور اس کو radius مان کے تو ایک circle draw کروں گا تو circle کچھ اس طرح کا بنے گا 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 سے دیکھئے گا یہ سے کر کے بہت بڑا circle بنے گا بہت بہت بڑا circle بنے گا ایسے کر گا ٹھیک ہے جب یہ ایسے کر کے بہت بڑا circle بنے گا تو یہ جو ہے یہ distance جو ہے ارث کا اور sun کا یہ radius کا پھر رول ادا کرے گا اور جو diameter of the sun ہے اور arc a b یہ approximately برابر ہوں گے تو اس صورت میں جو diameter of the sun ہے اس کو calculate کرنے کی بجائے ہم arc a b کو calculate کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ plane curve کے اندر length of the cord and arc is always equal to one تو جتنی approximately length یہ ہوگی تو in order to find the diameter a b میں arc length a b جو ہے وہ find کروں گا کیونکہ جب میں نے circle draw کیا تو circle draw کرنے میں جو diameter ہے وہ جو ہے وہ کسیز کا role play کر رہا ہے وہ role play کر رہا ہے arc length then in this case then in this case distance d یہ جو distance رہی ہے will play will play the role of radius 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 کا role ادا کرے گا and diameter of sun will play will play the role of arc length arc length اور یہی آپ نے معلوم کرنا ہے یعنی diameter diameter of sun ab is equal to arc ab arc ab کو آپ ایسے لکھ دیں ab کے اوپر arc length ایسے ڈال is equal to l یہ ہم نے calculate کر نی ہے اور یہ جو r ہے d جو ہے r کا roll ادا کرے گا 148 into 10 days 6 kilometer اور theta جو ہے یہ دیکھیں جب یہ یہاں پہ کھڑا ہے تو اس کے ساتھ ملا دیں ایسے کر کے اور اس کے ساتھ ملا دیں ایسے کر کے تو یہ جو angle بنتا ہے theta theta جو ہے that is given in this statement یہ 9.3 into 10 raise کی power minus 3 radians کے برابر آتا ہے تو theta کس کے برابر ہوگا 9.3 into 10 کی power minus 3 radians into theta into into 10 raise minus 3 اب ہم اس کو simplify کر تے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ simplify کرنے کے بعد ہمارا answer کس کے برابر آتا ہے 9.3 کو 148 سے multiply کریں گے تو 13 76.4 into 10 کی power 3 kilometer یہ بھی answer ٹھیک ہے اب اس کو 1000 سے multiply کر دیں گے تو یہ آپ کا answer آج گا یہ بھی answer ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم فینی خلاص اگر آپ کو lecture پسند آیا ہے تو اس کو like کریں اور لائک کرنے کے بعد دوستو میں شیئر کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا تو سبسکرائب کریں اگر